روٹی کھاتے وقت روٹی میں بال نکل آئے تو کس بات کی نشانی ہے روٹی کے لکمے میں بال کی تو گھر سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے کہ روٹی کا لکمہ کھاتے ہوئے روٹی میں سے بال نکل آئے تو سمجھ لو کہ بہت جلتوں پر رزق کی بارش ہونے والی ہے جی ہاں دوستو یہ مشہور مکولہ ہے لیکن روٹی میں بال نکل آنے پر آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے آپ نے کمرس میں بھی ہمیں بتانا ہے کہ سالن میں نمک زیادہ ہو جائے روٹی میں سے بال نکل آئے چائے میں میٹھا کم یا زیادہ ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے اگر گھر میں ایسا ہو جائے تو ہمیں کیسے سلوک کرنا چاہئے اس حوالے سے ایک سبق اموز کہانی زیادہ آگئی وہ آپ کی گوشت گزار کر رہا ہیں کہتے ہیں کہ ایک شخص کام سے گھر واپس آیا اپنے موٹر سائیکل ایک طرف کھڑے کی سمان ایک طرف رکھا اور ہاتھ دھو کر چار پائی پر بیٹھا اور اپنی بیوی سے کہا میرے لئے خانہ لگا دو بیوی نے خانہ لاکر اس کے سامنے رکھ دیا اب وہ شخص جیسے ہی لکمہ بنایا اور موہ میں ڈالا تو فوراں ہی اس نے لکمہ دھوک دیا کیونکہ خانے میں نمک تیز تھا جس کی وجہ سے خانہ کڑوا تھا اس شخص کو بیوی پر بہت غصہ آیا خانہ سائٹ پر کیا اور سیدھا بیوی کی طرف بڑھا تاکہ اس پر اپنا غصہ ٹھنڈا کر سکے بیوی کے سر پر پہنچا اور ابھی اپنی بیوی کو مارنے کے لئے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ کچھ سوچ کر ہاتھ نیچے کر لیا اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور بیوی کو مارے بغیر ہی واپس جا کر بیٹھ گیا دراصل اس نے یہ سوچ کر بیوی کو نہ مارا کہ اگر آج میری بیوی سے غلطی ہو گئی اور مجھے اتنا غصہ آ گیا کہ میں اس کو مارنے کے لئے دور گیا اور میں روزانہ کتنیاں غلطیاں کرتا ہوں کتنے گناہ کرتا ہوں تو قیامت کے دن میرے رب کو مجھ پر کتنا غصہ آئے گا جس نے قدرت میں اپنی بیوی پر رکھتا ہوں اس سے کہیں زیادہ قدرت مجھ پر میرا رب رکھتا ہے کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا انتقال کے بعد ایک دن وہ شخص کی بیوی اس کو خواب میں دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے اللہ تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اس شخص نے خواب میں اپنی بیوی کو جواب دیا کہ تھا تو میں بہت گناہ گار اور سیاہ گار لیکن اللہ تعالی کو میری ایک نکی پسند آ گئی بیوی اس سے پوچھتی ہے کہ اللہ کو تیرے کون سے نکی پسند آئے تو وہ بیوی کو بتاتا ہے کہ ایک دن تو نے مجھے خانہ دیا تھا اور اس میں نمک بہت ہی تیز تھا جیسے ہی میں نے لکمہ موہ میں ڈالا تو مجھے بہت غصہ آیا تو میں تیری طرف غصے میں لکھا اور تجھے پیٹنے کے لیے میں نے ہاتھ اٹھایا لیکن اسی لمحے میں نے یہ سوچ کر ہاتھ نیچے کر لیا تیری غلطی کی وجہ سے میں تجھے پیٹنے کے لیے تیار ہو گیا اور میں دن میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں کتنے گناہ کرتا ہوں قیامت کی دن مجھے میرا رب کتنا غصہ کرے گا اس وقت میں کیا کروں گا یہ سوچ کر میں نے تجھے پر رحم کیا اور تجھے معاف کر دیا میری یہی نیکی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند آئی اور میری اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشیز فرمائی ہے میرے دوستوں یہ یاد رہے کہ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے اور جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا بیوی کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں پر بیوی کو مار نہ پیڑنا یہ جاہنو مالا کام ہے ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ جتنی قدرت مجھے میری بیوی پر ہے اس کے کہیں زیادہ قدرت میرے رب کو مجھ پر ہے قیامت کی دن میں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا اس لیے چاہیے کہ گھر میں نرمی کا معاملہ کیا جائے اور اللہ کی مخلوق پر رحم کیا جائے تاکہ قیامت کی دن آپ پر بھی اللہ کی طرف سے رحم کا معاملہ کیا جائے یاد رہے کہ گھر میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاقید ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کی ہے اس لیے گھر والوں کے ساتھ ہمیشہ اس نے سلوک سے پیش آنا چاہیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا چار باتیں اپنی بیوی کو کبھی مت بتانا نمبر ون کبھی بیوی کے سامنے رونا مت چاہے کتنی بھی تکلیف ہو کتنی بھی پریشانی ہو چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہو لیکن بیوی کی سامنے کبھی آنسو مت بہانا ورنہ سارے زندگی تمہاری بیوی یہی سمجھے گی یہ مرد بہت کمزور ہے اپنے جذبات پر کابو نہیں پاسکتا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اداس ہو جاتا ہے لہٰذا وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع کر دے گی نمبر ٹو بیوی کے سامنے اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے لیکن اپنے ماں باپ کبھی کوئی نہیں چھوڑ سکتا نمبر تین عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا کیونکہ ایک مرد کو ہی پتا ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں ہاں عورت کو اس کا خرچ ضرور دیں اس کی ضروریات کا خیال رکھیں نمبر فور اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنی عزت ختم کر دوگے شادی کے دن نئی نویلی دلہن نے ایک اٹیچی کیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے شوہر سے وعدہ لیا کہ وہ اس اٹیچی کیس کو کبھی نہیں کھولے گا شوہر نے وعدہ کر لیا شادی کے پچاسمے سال بیوی جب بستر مرک پر پڑ گئی تو خامند نے اسے اٹیچی کیس یاد دلایا بیوی بولی اب یہ وقت ہے اس اٹیچی کیس کے راز کو فاش کرنے کا اب آپ اس اٹیچی کیس کو کھول لیں خامند نے اٹیچی کیس کھولا تو اس میں سے دو گوڑیاں نکلی خامند کے پوچھنے پر بیوی بولی میری ماں نے مجھے کامیاب زنگی کا راز بتاتے ہوئے نصیت کی تھی کہ غصہ پی جانا بہت ہی اچھا ہے اور ماں نے مجھے طریقہ بتایا تھا کہ جب بھی اپنے خامند کی کسی بات پر غصہ آئے تو تو تم بجائے خامند پر غصہ نکالنے کے ایک گوڑیا سی لیا کرنا تو مجھے جب بھی آپ کی کسی بات پر غصہ آیا تو میں نے گوڑیا سی لی خامند دو گوڑیاں دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس نے اپنی بیوی کو کتنا خوش رکھا کیونکہ بیوی نے پچاس سال کی کامیاب زنگی میں صرف دو گوڑیاں ہی بنائی تھی محبت میں شیدت معنی نہیں رکھتی محبت میں عزت معنی رکھتی ہے ایک ہوتا ہے کسی کو اپنی طبیعت کے مطابق ڈھال لینا اور دوسرا ہوتا ہے کسی کی طبیعت کے مطابق ڈھل جانا ان دونوں پہلوں میں انداز نرمی اور محبت والا ہو تو تب ہی رشتے بنتے ہیں ونہ جگڑوں کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اللہ تعالی نے دنیا میں جو سب سے پہلے رشتہ بنایا وہ میاں اور بیوی کا ہی رشتہ تھا اور پھر باقی سارے رشتے اس کے بعد بنائے اور پھر یہ رشتہ تو ہے بھی ایسا کہ کتنی بھی دوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارہ ممکن ہی نہیں پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والے مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹسکیشن اور وقت ملتا رہیں سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی قیمتی لائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں آمین موسیقی موسیقی